اسی بات ہے ورنہ معمولی اسی بات نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو جو لوگ کسی بھی طریقے سے علم کے مقام پر فائز ہوں دنیا کے لحاظ سے مال کے مقام پر فائز ہوں جب وہ جاتے رہیں گے اور کوئی آدموں ان کے بغل سے آ رہا ہے تو ان کے دل کے لئے کاشک ہوئی ہم سے پہلے سلام کرے ان کے دل میں ہوگا اور بساہ اوقات وہ سلام نہیں کیا تو یہ بھی سلام نہیں کریں گا گودر جائیں گے بغل سے یہ انتظار رہتا ہے کہ ہاں ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ ہمیں سلام میں پہل کرے یہ ایسی بات نہیں ہے سلام سنت ہے سواب کمانے کا دریعہ ہے درجات کے برندی کے دریعہ ہے جنت میں داخل ہونے کا دریعہ ہے رب کی اعضا مندی اور خسنودی کے دریعہ ہے تو ہر انسان جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے ہر انسان جو اپنے کو مومن کہتا ہے اسے کوشش نہیں پہل کر کے وہ ہی سلام کرے اس لئے کہ جو آدمی پہلے سلام کرے گا اس کو زیادہ عجر ملے گا اس لئے علماء ایک یہاں پر لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ عمومی طور پر یہ بتائیے کہ فرد کام افضل ہوتے ہیں کی سنت افضل ہوتی ہیں جی فرد افضل ہوتے ہیں نا اس لئے کہتے ہیں علماء وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے ہاں وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے کیوں اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان دولوں میں بہتر کون ہے جو سلام میں پہل کرے جو سلام میں پہل کرے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلام کے اندر پہل کرنے کوشش کرنی چاہیے اور ہر ایک سے سلام کرنی چاہیے چاہیے اسے پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا چھوٹا ہے یا بڑا ہے کوئی بھی ہے البتہ سنت یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے عدب یہ ہے کہ چھوٹا اپنے سے بڑے کو سلام کرے کم لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں پر سلام کرے جو لوگ چل رہے ہیں وہ بیٹھنے والے پر سلام کرے اور جو کھڑے ہیں وہ جو لوگ چل رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے لوگوں پر سلام کرے اور جو کھڑے ہیں وہ بیٹھے لوگوں سے سلام کرے یہ عدب ہے یہ عدب ہے یعنی چھوٹا بڑے کو سلام کرے سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے پیدل چلنے والا آدمی جو لوگ رکے ہوئے ہیں کھڑے ہیں ان کو سلام کرے اور جو لوگ رکے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے سلام کرے یہ سلام کا عدب ہے اس کو ملہوظ رکھنا چاہیے امام بخاری رحم اللہ اپنی کتاب کے اندر صحیح بخاری کے اندر متعدد باب بیان فرمایا ہے کہ ہاں باب اس بیان میں چھوٹا بڑے کو سلام کرے باب اس بیان میں کس کم لوگ زیادہ لوگوں سلام کریں باب اس بیان میں کہ سوار آدمی بیٹھے ہوئے کو پیدل چلنے والوں کو سلام کرے یہ بھی ایک سلام کا عدب ہے یہ نہیں کہ ہم اگر سواری پر ہیں خاص طور پر جو لوگ مثال کتاب پیدل جاتے رہے اور ایک آدمی کسی اچھی گاڑی کو پر سوار ہے تو اپنی تمہیں سمجھے کہ ہم اسے سلام کریں ہگر نہیں ہے نہیں اس کا حق بنتا ہے اور شرعی طور پر اگر وہ مومن ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث شریف کے اندرے کی چھوٹا بڑے کو سلام کرے سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے ہے ایک نہیں ہے اور کھڑے ہوئے لوگ بیٹھے کو سلام کریں اور تھوڑے لوگ جو ہے وہ زیادہ کو سلام کریں چھتھا عدب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان مجلس کے اندر آئے سلام کرے ویسے ہی جب رخصت ہونے لگے تو سلام کرے بہت سے لوگ داخل ہوئے سلام کر لے لیکن واپس جانے لے گا تو سلام خاصت اور مسجد وغیرہ میں اس چیز کا لوگ لحاظ نہیں کرتے عام مجلس کے اندر اس کا لحاظ لوگ نہیں کرتے نہیں مجلس میں داخل ہوئے تو آپ سلام کیے مجلس میں نکل لے گا تو آپ سلام کریں جیسا کہ سنو ابو دعوت وغیرہ میں اور امام بخاری نے اس کی اپنے کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تمہیا کہ جب مسجد مجلس میں آؤ تو سلام کرو اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھو اور اگر نہیں بیٹھنا ہے جانا ہے تو سلام کر کے رخصت ہو سلام کر کے رخصت ہونا چاہیے اور ساتوں عدب یہ ہے کہ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے جا رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ بچے چھوٹے ہیں لہذا اب آپ کہا کہ چونکہ آپ چل رہے ہیں چاکہ آپ چل رہے ہیں آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بچوں سے سلام کرے یہ نہیں کرے تو یہ بچے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے بخاری شریف کے اندر ہے تیانا سیم مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گذر انہوں نے سلام کیا اور کیا بیان کیا کہ ہم لوگ کھیلتے رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گذر ہمارے پاس سے ہوتا تھا تو آپ ہمیں سلام کرتے تھے اسی طریقے سے سلام کا عدب یہ ہے کہ عورت مرد کو بھی سلام کر سکتی ہے مرد عورت کو بھی سلام کر سکتا ہے اگر اپنے محارم میں ہیں اپنے محارم میں ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے اگر وہ ہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے ہر عورت مرد کو سلام کر سکتی ہے اور ہر مرد عورت کو سلام کر سکتا ہے البتہ علماء نے غیر محرم عورتوں کے بارے میں کچھ پابندی لگائی ہے جہاں لیکن جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں پر فتنے کا خوف نہیں ہے فتنے کا خوف نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے اسی پچاسی سال کا اور خاندان کا ہے تو اگر یہ محرم نہیں ہے عورت اسے سلام کر سکتی ہے جیسا کہ حضرت امہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدیدہ بہن تھی فتح مکہ کے موقع پر آپ کے پاس آئی تو انہوں نے سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پر فتنے کا خوف نہ ہو دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کے خسل اگر جماعت ہے یہ نہیں کہ کوئی آلکھ عورت جا رہی تھا اب اسے کہیں سلام علیکم اللہ ایکی محرم ہو یا وہاں فتنے کا خوف نہ ہو لیکن عام طور پر اگر وہاں پر اجنبیت ہے تو اس عورت کو سلام نہیں کرنا چاہیے اللہ ایک عام مجموع عورتوں کا جہاں پر اس بات کا خطرہ نہیں رہتا ہے کہ کسی قسم کا فتنہ پیدا ہوگا تو اسی صورت میں عورتوں کو سلام کرنا چاہیے اچھا نوہ فائدہ ہے جو عمومی طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہر ملاقات پر سلام کرنا چاہیے چاہے تھوڑی دیر کے لئے جدائی ہوئی ہے یا دیر کے لئے جدائی ہوئی ہے چاہے تھوڑی دیر کے لئے جدائی ہے یا دا مثال کے طور پر ایک صحابہ یہاں داخل سے سلام کر کے نکل گئے پھر دوبارہ آئے تو یہ سنت پر کیسے عمل لوگوں نے چھوڑ دیا مثال طرح کسی ایک روم کے چار پانچ آدمی رہتے ہیں روم سے انسان نکلا مثال طرح ہمام کے لئے نکلا واپس آتا سلام نہیں کرتا مطبخ میں گیا کوئی چیز لانے کے لئے واپس آتا سلام نہیں کرتا کسی نے بلالیا ایک بات میری سن لیں دوبارہ واپس آتا سلام نہیں کرتا حالانکہ سنت کے غلاف ہے یہ صحابہ اکرام کے بارے میں تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر جاتے رہتے تھے راستے میں دو چار تھے دو ادھر ہو گئے دو ادھر ہو گئے بیٹ میں ایک درخت آ گیا ایک دیوال آ گئی پھر دوبارہ ملتے تھے کیا کہتے تھے السلام علیکم کیا کہتے تھے السلام علیکم تو یہ سنت عمومی طور پر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے عمومی طور پر لوگوں نے اسے بھلا دیا ہے اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اِذَا لَقِيَ حَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو سلام کرے پھر اگر جا رہا ہے دونوں کے بیٹ میں کوئی درخت حائل ہو گیا جیدہ دیوار حائل ہو گیا یا پتھر حائل ہو گیا تو پھر دوبارہ ملاقات ہو تو پھر بھی کیا کہیں السلام علیکم اور ظاہر بات روم سے جانا مطبق میں جانا چاہا چائے بنانا اور پھر لے کر کیانا تو یہ تو معاملہ اور دور کا ہو گیا تب تو زیادہ حق بندہ ہے کہ لوگ دوسرے کو سلام کریں اور دسویں فائدہ یہ ہے دسویں عدب یہ ہے سلام کا کہ انسان گھر میں اپنے داخل ہو تو سلام کریں اگرچہ وہ گھر ایسا ہے کوئی اس میں نہیں رہتا ہے مثال اگر آپ گئے اور ورشاپ کھولا آپ نے آپ گئے اور اپنا آفیس کھولا اس میں کوئی نہیں ہے لیکن داخل ہوئی ہے تو کیا کہیے آپ السلام علیکم اگر کوئی ہے تب تو سلام کرنا ہی کرنا ہر حالت میں بہت سے لوگ شرم کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر سے سلام کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں سے سلام کرتے ہیں حالانکہ سلامتی بھید رہا وہ زیادہ حق دہ رہا ہی کہ آپ سلامتی بھیدئیے وَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفَسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْدَا مِنْدَا مُبَارَكَةً طَيِّبًا اللہ تعالی قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے اگر کسی ایسے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو اللہ کی طرف سے تمہارے لئے برکت اور پاکی کا یہ سبب بن جائے گا تو اگر انسان گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا چاہیے سلام کرنا چاہیے حضرتِ آنسی نمالی رضی اللہ تعالی قرآن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہا حکم دیا کہ یا بُنَيَّا اے بیٹے اِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَحَلِكْ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ اے بیٹے جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو یہ سلام تمہارے لئے اور تمہارے اہل وعیال پر برکت کا سبب بن جائے گا اور اگر جیسا کہ ہم نے کہا اگر کوئی ایسا گھر ہے کہ اس میں کوئی نہیں رہتا ہے تو اس میں بھی سلام کہنا چاہیے گھر کے اندر داخلے سے سلام کے اندر بڑی کوتہ ہی لوگ کرتے ہیں حالانکہ اس کی بڑی فضیلت ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ایک حدیث میں آجا کہ تین کسمیں کے لوگ اللہ تعالی کی ضمانت میں ہیں دیکھیں تین کسمیں کے لوگ ایک آدمی وہ جو مسجد کے لیے نکلا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے دوسرا آدمی وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے اور تیسرا آدمی وہ آدمی جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالی کی دیکھیں معمولی سی چیزیں لیکن لوگوں نے کیسے اس کو چھوڑ دیا ہے عمیمی طور پر لوگ دیکھیں گے اپنے گھر میں داخل ہوتے تو انہیں شرم آئے گی سلام کریں اور اگر کوئی نہیں ہے تو سلام کرتے ہی نہیں نہیں سلام کر لینا چاہیے اللہ کے کوئی اور بندے وہاں پر ہوں اللہ کے فرشتے وہاں پر موجود ہوں اللہ کے بندے جن وہاں پر موجود ہوں ہے گی نہیں ہے تو ان سے سلام کیے شیطان ہے تو اللہ کا نام سن کر ہوتا ہے بھاکڑا ہو وہاں سے